اللہ علیہ وسلم اس کا نام ملکہ ہی تھا اور لڑکے کا نام جمیل بن حارس ملکہ جمیل کی محبت میں اپنا حسن اور مال دولت قربان کر دیتی ملکہ کے پاس ستر اونٹوں کے بوجھ کے برابر جوارہات اور موتی تھے جمیل بن حارس کے عشق میں ساری مال دولت نصار کر دیتی جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے جمیل کو دیکھا ہے تو وہ اسے اپنے بیش قیمتی ہار سے نواز تھی یہ حد تک کہ کچھ بھی اس کے پاس باقی نہ رہا اس نے ہر چیز کا نام جمیل رکھ چھوڑا تھا اور فورت محبت میں جمیل بن حارس کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں وہی نظر آتا تھا کہتے ہیں کہ جب ملکہ ایمان لائی تو جمیل بن حارس کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ علی اللہ ہی کے اس کی سوائے کام اس کا کچھ نہ تھا اگر جمیل اسے دن کو اپنے پاس بلاتا تو کہتی رات کو آؤں گی اور رات کو اپنے پاس بلاتا تو دن کا وعدہ کرتی جمیل بن حارس نے فرمایا اے ملکہ تو تو میری محبت میں دیوانی تھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت میں ماہیت سے واقف نہ تھی اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں اس لیے میری اور اللہ کی محبت میں اب تمہاری شرکت بھی گوارہ نہیں دیکھا میرے پیاروں جسے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنے قریب کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ بنا دیتا ہے تو میرے پیاروں اگر آپ بھی کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ عمل پڑتے ہیں انقریب آپ کی محبت آپ کے پاس تو ہوگی انشاءاللہ لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنے قریب ہونے کا ذریعہ عطا فرمائیں نیک مقصد کے لیے ہی سے پڑھیں گے باوضو حالت میں کرنا ہوگا ماہواری میں نہیں کریں مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اکیلے کہیں کمرے میں غوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جسے اپنی محبت میں گربیدہ کرنا چاہتے ہیں بہتی محبت اور خلوص سے سب سے پہلے اس کا تصور کریں اس کا چہرہ اپنے سامنے لے کر آئیں اس کے بعد سب سے اول تین بار دروش شریف پڑھیں اور اس کے بعد چالیس مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں اس دوران آپ کے ذہن میں اپنے محبوب کی شکل آتے رہنی چاہیے اس کے بعد چالیس مرتبہ اس کے بعد پھر سے تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب آجز ہو کر اپنی محبت کو پانے کی دعا کریں اس عمل کو پہلے سے ہی کئی لوگوں نے آزمایا ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹیمونیل بھی اللہ ویب سیٹ پر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری کریں